محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے پورا عالم ہماری محنت کا میدان پورا عالم پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں زندہ ہو یہ ذمہ داری یہ ذمہ داری یہ زندگی امانت ہے امانت ہے امانت ہے اگر کوئی کہے میری زندگی تو بھائی موت کیوں آئی اس کا مطلب ہے زندگی ہماری نہیں اگر کوئی کہے میری جوانی تو بورا پا کیوں آیا اس کا مطلب ہے جوانی ہماری نہیں اگر کوئی کہے میری شہد تو بیماری کیوں لگی میری طاقت صوف کیوں آیا یہ زندگی امانت ہے اس میں خیانت نہ ہو یہ زندگی نعمت ہے اس کی ناقدری نہ ہو اس زندگی کا سب سے بہتری مسرف یہ دعوت یہ تبریغ یہ انبیاء والا کام آج مسلمان بھول گیا مال کمانا ضرورتوں کو پورا کرنا قائشات کو پورا کرنا اس کو اپنا اپنا کام بنا لیا ظلم ظلم کسے کہتے ہیں وضع الشیح فی غیر محلی جو چیز جہاں کے لیے بنی وہانا لگانا یہ ظلم یہ جان مال یہ زندگی سلاحیت استعداد یہ طاقت یہ قوت اللہ نے تھی کس لیے کہ اس پر لگتا ہے یہ جان یہ مال یہ وقت کہ اللہ کا دیم زندہ ہو مسلمان کی سلاحیت اس پر لگتی اور وہ سلاحیت لگے اس پر ضرورتوں کی پورا کرنے پر مال کے کمانے پر خواہشات کے پورا کرنے پر دکان پر کاروبار پر زمینوں پر پہتوں پر ڈگریوں پر یہ ظلم ہوا یہ کیا ہوا اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی ظالم کی دعا قبول مسلمان نے اپنا کام چھوڑ دیا مسلمان اپنی ذمہ داری کو بھول گیا بکریاں چرانے والا کعاوت ہے جنگل میں بکریاں چڑھا رہا شیر کا بچہ مل گیا شیر کا بچہ بھگا بکریوں میں چھوڑ دیا ایک سال دو سال تین سال بکریوں میں رہا خلا بڑا بھول گیا کہ میں کونوں شیع بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا میں بھی کیا ہوں بکری مسلمان کس محور میں رہا دکان دفتر کاروبار گھر بیوی بچے بجلی کا بیل گیس کا بیل بچوں کی بیس وقام کا کرایا ایک دکان سے دو دو سے تین چھوٹی سے بڑی چھوٹی عوضہ سمجھا کہ میرا کام بھی یہی ہے میرا بھی یہی کام مجھ سے میں لگ گئے جو نماز بھی پڑھتا اس کو احساس ہے کہ میں غلط ہی کر رہوں اس نبی تک حج نہیں کیا اس کو احساس ہے کہ میں سے غلطی ہو رہی رمضان میں جو روزہ نہیں رکھتا مانتا ہے کہ غلطی ہے لیکن ایک اس وقت نماز بڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے دین تبریہ کا داب نہیں کر رہا دین کی میند نہیں کر رہا اللہ کا دین زندہ ہو جائے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے دین کی اشاعت ہو جائے سارے انسان جہنم سے بچ جائے سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے سارے انسان جنت میں چلے جائے یہ فکر نہیں کر رہا تو وہ اپنے آپ کو قصور وار بھی نہیں سمجھ رہا تو دین کا کام مسلمان نے چھوڑا نہیں گھول گیا گھول گیا گھول گیا تو پہلی بات بھائی ہم سے جو قفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں یہ تبلیغ کے کام میں یہ انبیاء والے کام میں دین کو دنیا میں پھیلاتے اللہ کے قلبے کو لے کے پھر تھے سارے انسانوں کو جہنم سے بچاتے سارے انسانوں کو جنت کی یہ ہم سے جو قطعی ہوئی ہم اس پر اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں اور نیت کریں نیت کریں جو بقیہ زندگی ہے اس کو اللہ کے دین کے پہلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ سب کہیں انشاءاللہ ہاں یہ جذبہ پیدا ہو جائے یہ عظم پیدا ہو جائے یہ شوق پیدا ہو جائے یہ بلبلہ ہو یہ فکر ہو کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے ہم مسلمان ہیں ہم سب سے پہلے کیسے سب اللہ کو پہچانے کس کو پہچانے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے اللہ سارے حالات کو بنانے والا کون ہے بوروائے ہم سب کس کے محتاج ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے کس نے دیا ہے آنکھیں ہیں تو کس نے دیا ہے ہاتھ پاؤں کس نے دیا ہے گول میں سننے کی طاقت کس نے دیا ہے ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے پانی کون پیلاتا ہے یہ ہوایں